محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے آپ عظیم اخلاق پر ہیں آپ خلق عظیم کے مالک ہیں انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ جو انسان کے اخلاقی رویہ ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہائیت ضرورت مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میں نہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار دہوں پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے پھر مشکل بڑھ جاتی ہے اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا بھئی آپ بھولیں تو نانا آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا اللہ تعالیٰ نے خیر کی ہے کچھ بہتری اب ایک دفعہ بلند آباس سے دروشری پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ عزیز دوستوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیکہ سلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں یہاں تو آپ بیٹھ جائیں پیچھے آپ کے ساتھ اشارے دے رہے ہیں آپ مربانی کریں نا یار میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلزہ سیدھا کرنے تو بڑی مشکل ہو گئی اللہ آپ کو برکت دے آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں آئے سارے پیار سے پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسری سے حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڈی پہن دائی ہارن دا ملہیرہ اس میں تو قربانی دینی چاہیے ایک دوسرے پاریسار کرنا چاہیے کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں درہ پیچھے چلا جاتا ہوں یہ تو دینی معاول ہے اس میں تو احسار کے ضرورت بہرحال آمدہ برسر مطلب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکار میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی روجیوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ چاہتا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا یہ اخلاق ہے حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں ہے میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا ہے اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے ہیں میٹھا بولتے ہیں بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں غریب سے میٹھا تو یہ اخلاق نہیں یہ تمہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے قائل کیا یاد رکھیے گا سرم میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق سبر تحمل بردباری وزاداری اور بھلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خدہار ہوتا ہے کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ تعالی نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے اس کے مزاج میں اس کی کو ذرا کم کر دے دی اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا ہیرس حوص تمہ مفاد پرستی یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے اور بندے میں مروت ہو وفاداری ہو خلوس ہو للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہیں میرے دوستو جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے پہننا ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی ہم اپنے لئے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بلکو ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیئے اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے اپنے روئیوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا دب دبا استقبال پروٹوکول دیکھیں گے حالانکہ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے حالی حضرت بریلوی رحمت اللہ لے تو کبھی کبار کوئی گفتگو کرتے تھے تقریر ہوتی نہیں تھی لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے اس کے لیے آپ کو اور ویسے بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تابع اخلاق کون ہوتا ہے فرمایا جسے نیکنہ کرنے میں تکلف نہ نہ کرنا پڑے نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے آسانی سے نیکی کر لے مشکل درپیش ہے نہ ہو بندہ با اخلاق ہوتا ہے جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں آپ کہے میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں کیا بات لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے گے یہ سکھا ہے تجھے تیرے پیر صاحب یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے ہے یہ اس تنظیم کا آدمی ہے وہ کبھی قبول نہیں کرے کہ آپ کے استاد کو آپ کے پیر صاحب کو آپ کی تنظیم کو کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا آپ کہیں میں بڑی معافل کراتا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات ہمارے خاص سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑی نہیں کٹوائی مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا شروع سے رکھی ہے اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا عصا بن گیا ہے یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک میری طرح کہ ایسے لوگ بھی پین لے جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں لیکن صرف داڑی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں ہی بھی آپ نے سچ گوھر کرنا ہے اس پر بھی صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں اخلاق اور کردار کو سمجھیں حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی جس سے تعریف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے وہ بھئی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا دھیانتار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا آپ صرف ایک مقصوص لباس پہلنے فقط اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے ہو سکتا میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواق لے کر دھانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے صرف مسواق والی سنت پر غور ہے ترمیزی میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انسہ میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹول نہ اس میں کسی کے لیے عداوت نہ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے پیر صاحب کی علامہ صاحب کی استاد ہوں میں ٹیچر ہوں میں پڑھا لکھا ہوں میں مالدان ہوں میں گھر کا بڑھا ہوں ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں کوئی آپ کی کسی نسب سے عزت کرے تو اچھی بات ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے وہ میرے دوستو یاد رکھو سیدہ شیح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہیں لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا ہے پانی کا گلاس نہ ہو بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں کوئی حرج والی بات ہے یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے آپ نے دو منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے اخلاقی روانیوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا حساس کرنا ہوتا ہے اخلاقی روانیوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا حساس کرنے کی ہوتی ہے میرے حضور صاحب فرمایا کرتے تھے دس منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو تم نے ممبر پہ کہا تھا میں سبہ دو بجے جماعت کراؤں گا دو بج کے سونا منٹ کیسے ہوئے تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف کوئی کسی عذیت کا شکار کیوں ہو کوئی پریشان میں اب تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آگئے کہ جگہ آپ کے لئے مشکل ہو گئی ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا اگر کسی سے کہا ہے نا کہ چھ بجے ہیں گے تو چھ بجے چلے گئے وہ کئی والی کارا لے پوچھے زن تسی آ بھی گئے ہو تو میں کے اندر سانو تسی وے لے ہا سمجھ لو ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئے تو اس پہ لکھا تھا چھ بجے تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا روان کی برات ایک بجے ایک بجے جاتی ہے برات مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے یہ رونے کی بات ہے حسنے کی تھوڑی ہے مسلمان اور جھوٹ بولے مشترکہ طور پر کہا یہ جھوٹ ہیں محفل ہوگی بعد از نماز عشاء تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلان صاحب خطاب کریں گے یہ مقامی قومی عالمی شہرت یافتہ یہ کہاں سے آگئے کیوں تکلیف دی گئی بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کیا ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں ستائے اتنا ہے ایک جگہ پہ میں آزر تھا تو ڈیڑھ بجے مجھے مائک دے رہے تھے اب تو میں جاتا نہیں ہوں رات کو چھوڑ دیا ہے ایک بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا کہتا ہے بلا تاخیر میں نے کہا بی بی بلا تاخیر ہے کر لو تھوڑی تاخیر خدا کے بندوں ختم کرو آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے ایک پیغام دو بات ختم ہو گئی اتنا علچھاؤ اور اتنا بات کو کھنچنے کا معنی کیا اپنے رویوں کے اندر میں چلا گیا چھے بجے تو مزبان صاحب بھی نہیں آئے تو وہ تقریب کب شروع ہوئی نو بجے تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا نو اور میں چھے سمجھتا رہا ہوں یہ چھوڑے ان چیزوں اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نئیمی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جب جمعہ والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا ایک بجا ہوتا تھا لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا بہنسوں کا دودھ ہوتے ہیں نا دیاتی لوگ تو اثر کی آزان سے پانچ منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے تھے یہ اخلاق ہے یہ آپ کا رویہ ہے یہ آپ کا انداز ہے اثر کی نمہ آزان سے پانچ منٹ پہلے جاتے تھے جاکہ جاکہ وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بروقت نماز میں شامل ہو جائیں تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نہ بچے کو چھوڑیں بہنس کے نیچے تاکہ ہم بہنسوں کا دودھ دھویں تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے اثر کا ٹائم کہاں ہوا ہے تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا مفتی صاحب لانگ گئے نہیں ٹائم ہو گیا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائیں آپ نظم والے ہوں اخلاق والے ہوں سچائی والے ہوں دیانت داری والے ہوں دوسروں کا خیال دکھیں کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں سیدیس میں موجود ہے نماز ہی پڑھاتے تھے نا قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا کتنا عزاز والا کام ہے یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا اب لفظ پتہ کیا ہے حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں آپ دور کرتے ہیں فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں موت دل پڑھائیں اور خود حضور کا عمل کیا ہے حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں ہمارا جب کسی شیئر کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی پچے کے رونے کی آواز آتی میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی میں نماز مختصر کر دیتا وہ میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس ہماری طبیعت ہی نہیں رہی کوئی آدمی ہورن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہورن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا آگ بجا نہیں ہے جا کے ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا اور دوسرا خلاقی رویہ یہ ہے اور میرے بھائی یہ بھی بند خلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی کسی کو تکلیف ہو عذیت ہو اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں وہ عزت نہیں ہوتی وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹہ ڈال دے گا اپنے اخلاقی رویہ ہمیں اللہ کے معبوب سے سیکھنے حضور سے خیرات لینی ہے اخلاقی عزمات ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے پل خصوص بزرگوں کے معاملے میں بڑوں کے معاملے جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا حساس ہوتا جاتا ہے اسے باتیں تکلیف دینے لگتے ہیں وہ ایک بڑی اممہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پا میں تھوڑا دین کرن میرے نہ بولن صحیح کرن وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیہ مونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنا رویہ لہجہ اس پر غور ہو جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے جو پھر کنٹرول کرے وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ ماذا اللہ ان ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنی کرتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشد تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھی جا میں تو محمد ہوں اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں چھوڑو وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ ماذا اللہ نام بھی گاڑتے ہیں میرے عزیز تھوڑا سا برداشت اور آپ جملوں سے غور کریں کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں آزمائش میں تو نہیں میں پہلے مخصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں آپ غور فرمائیں گے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے نراز تو قریم فرمانے لگے بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمائیے حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے کہتی ہیں میں نے فوراں نرز کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں دل میں آپ احساس پیدا کریں گے آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوگے میرے بھائی بتا کیا ہوتا ہے دو منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا اور کئی دفعہ عمر بھر کا پشتاوہ چھوڑ جاتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہوگئی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے پر ہم سے سرزد ہو جاتے گا میں میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات ارز کروں یہ میں ابھی آیا ہوں نا تو دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے باقی جو ہوتا ہے ہو جائے اس سے غرض نہیں ہوتی میں نے بہت ساری جگہوں پر جانا چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب میں یہاں موجود ہوں یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں روکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں وہ تو کہتے ہیں کتے پہنچے ہو اب اتنی کچھائش نہیں ہوتی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میداتا صاحب رحمت اللہ نے چلا گیا حاضری دینے کے لیے اس قدر دور دھوپ ہوئی لوگ اس طرح بھاگے ظاہر ہے کچھ قرآن میں جید پڑھ رہے ہوں گے کچھ عبادت کر رہے ہوں گے کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا سائیڈ پہ ہو جاتا کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے لوگوں پریشانی ہوتی ہے ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں اللہ ماشاءاللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں گے لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بازوں کا اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں اوہ کیا بات یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو رام ہو جائے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے باز بزروں کا اپنا سمیٹ بھی نہیں پاتے بچارے اور عذیت میں آ جاتے ہیں تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا میں اس بات کا پرے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے میں ہمتور رکھتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو کسی اجتماع سے نکلنا ہو جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں کچھ فرق پڑتا جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا پشتاوہ چھوڑ جائے گا اس غصے کو چھوڑ ہی دیں ہاں تھوڑی دیر کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے رات کا وقت تھا لگڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں ایک بزرگ فوٹ پات پہ سوئے ہوئے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا لو اندے ہو یہی کہتے ہیں نا ٹکر ہو جائے چاند تو کہتے ہیں اندے ہو اس مندے نے بھی کہا فوراں اٹھتے ہیں اندے ہیں آپ میرا پیر دبا دیا ہے بڑا سخت موقع ہے پادشاہ وقت امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندے ہیں تو یہی موقع ہے یہاں تو آپ پینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں یہاں پھر آپ ذرا چوب کر دیں اور اس کوڑے گھونٹ کو ایک منٹ کے لیے پی کے دیکھیں پھر اس کی شفاق اتنی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حاس پڑے فرمانے لگے نہیں بزرگو اندہ نہیں ہوں مجھے نظر آتا ہے وہ جو ساتھ سپاہی تھے نا یہ گیتلی چاہے سے زیادہ گرم ہوتی ہے انہوں نے تلواریں نکال لی آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا حضور اس بیعدب نے آپ کو اندہ کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہا کہ جناب کہا ہے فرمانے نہیں کہا کہا ہے جناب نہیں کہا تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے کہا جی آپ سے ہی بات کر رہے تھے تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندہ نہیں کہا انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڑی پیندائی ہارن دا ملہیرہ انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا انہوں نے پوچھا اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا کہا نہیں مجھے نظر آتا اس میں جگڑے والی کونسی بات ہے اتنا سا یہ تو مسئلہ ہے اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو وہ عمر بھر پشتاوہ رہتا والی صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کاری لیں گے ایسا کر لیں گے نا اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا بھر جیسے آپ کہتے ہو جائیں گے مشکل تو نہیں امہ جی کے سامنے تو کر لیں گے نا اے جینا دی مووی بان رہی صرف این ہاں نہ کر رہے اے گل پکی نہ ہو جائیں باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ والی صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ بزرگوں کا برداشت کر لیں گے سیئے صاحب ہے عالم ہے کوئی بزرگ ہے اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہے تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحرید لکھ دی تھی کہ لوگو یاد رکھنا میرا غزب زیادہ نہیں ہے میری رحمت ہی زیادہ ہے میرے غزب پر میری رحمت کا غلبہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے وہ میربان ہے وہ ستار ہے وہ معاف کرنے والا اس کی معرفت بھی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اور ایک بار یاد رکھنا ہوں کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت ہمیں بغیر جد و جہد کے ریسرچ کے تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت ہم نے اس کی قدر نہیں ہے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کا مانا کیا ہے اس کا راہ گم ہو گئے ہیں جب بتاؤ جس کا رستہ ہی گم ہو جائے ہیں بھٹکتا نہیں پھٹتا وہ بنتا ہوتے ہیں جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں گمراہ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا انپاڑ ہیں آپ دنیا میں گمیں بی اچھوی بندہ منیابی طور پر بہت بڑی ڈگری مالدار کئی ملکوں میں بسنس لیکن شام کو پوجہ کسی کرتا ہے مارز اللہ بھوٹ کی پتھر کی کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے پتھر کے خدا کا شکر ادا کریں ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت بھوننی پڑتی تو بڑی مشکلتی رب نے فضل کیا ہے مدینے والے معبوب کی امت میں پیدا پرماد کیا یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے کھلا ہوا نظر آیا ہے ہدایت کے منارے نظر آئے ہیں یہ بہت بڑا حسان ہے اللہ تعالی رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا سجدے کا روزے کا صدقات کا اللہ کی طرف اسے رازی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور میں سبق پڑھایا تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا آسان نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی آنکھوں میں جو کمرہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیئے ساتھ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالی کو مالی تھے ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا آزاد آزاد کر دیا دنیا داروں کے سیتھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے آزاد کیا سیاستداروں کے چنگل سے حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں ریسک بھی وہی دے گا عزت بھی وہی دے گا تمہیں عروج بھی وہی دے گا اگر کہیں کمزور پڑھو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضی ہوگا آزاد کر دیا آزاد آزاد ہو گئے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام مجھے فرمایا تھا اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگاتے جاتے ہیں رٹا اور اس کو دو دفعہ تین دفعہ دن میں ضرور دھو رائے یہ آپ کو طاقتور کریں آپ کو کبھی امیر وشتدار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گا آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپ لوسی نہیں کریں گے آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے میرے بیٹے حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوار نہ چاہے سوار نہیں سکتے جب تک راب نہ چاہے یہ یاد کر لیں آپ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے کیوں پریشانوں سیاستدانوں سے کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں کیوں کمزور پڑیں کیوں کچھی باتیں کریں جب رزق اللہ دے گا عزت اللہ دے گا رسول پاک نے اس کی معرفت بکھائی ہے پھر کمزور پڑنا کچھے پڑنا یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ملا اسی لیے تو پکے ہوتے ہیں کچھے مکان میں شکون سے سکتے ہیں ایک روٹی کھا کے نیند مزے کیا دی اسی کسے دیکھ کوئی نہیں دلگ دے نہ کوئی ساڑا در دے کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں پریشان ہونا ہی نہیں تکلیف میں آنا ہی نہیں آروں رشید حاج کر کے آ رہا تھا بادشاہ تھا نا کوئی بڑا مزہ آتا ہے باگ لوگوں کو لوگ نارشانے لگائے گاڑی کیا کے پیچھے پھانے یہ وزیروں کو نہیں یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ ہے اوہے ہوہے کیا بات ہے کیا آنا جانا ہے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ جارا روپیے دا دو کلومیٹر پیچھ آپ کا استقبال کریں میں نے کہاں اسے نتیجہ کیا نگلے گا مجھے جو فائدہ ہے اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی زخیرہ آخرت ہو جائے میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ مات یہ کن چکروں میں پڑے ہیں اس تقبال پر نارے لگاؤ آگے کیوں اس تقیامت ہے کوئی نفس کی تصمیل ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلیل دینی یا میری بڑی شان ہے بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت مافیل جائے یہاں چھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نفیدہ لیں غور کریں گے اور یاد رکھیں حارو رشید آرہا تھا آج کر کے تو بندے بڑے نارے شانے لگا رہے تھے اونٹھنی کی آگے پیچھے باگتے بندے بندے کرتے وہ بڑا راج ہوتے اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیں ہزارہ اوپر نفس کو تسکیلہ وہ بھی ذرا اولے اولے چل گئی تھی تو اچانک حارو رشید کی نظر پڑی توی جدر دیئے شرابہ دہنوں دا وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہسرے پہ الکا الکا دیکھتے اور ہستے زمین پہ بیٹھے ہیں چٹائی بھی کوئی نہیں کچھی زمین اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی یا کوئی چیز نہیں دنیا سادہ لبار اور بڑے مطمئن اتمنان سے پریشان ہو کے نہیں کہ وہ ہو آپ اس کے اندر کوئی اقمت ہے اونچ سے اتر کیلئے مجنے کو کھڑا کرتے رہا کر کھنے لگےuuuu فرما اندoren نے ہاسی زواد دیرا ہوں ں آپ کیا مطلب اور فرما اندونے کہ اندروں کے نعروں پر اثر ہیں یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نارے لگاتے تھے اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے تیرے بعد انہوں نے کسی اور کیا بھی لگانے دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے نارا اس ووٹی لکھ خامد کی تے جو کیتا سو کھانا اس ووٹی تے لکھ خامد اور جو کیتا سو کتم ہو جاتا ہے معاملہ تو دیر کیا ہارو نشید کے دل پر چھوٹ لکھ سیانہ بندہ کا سمجھ لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بالدار کو بادشاہ کو بڑے آدمی کو ایک کمار تو ہوتا ہے نا میں کشہ ہوں وہ جاتا بھی نہیں پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ کے قرض ہے میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا حضرت بہلون دانا پھر ہس کریں اب ہسنا اور مانا خیص تھا کہنے لگا حضور آپ ہسے کیوں فرمانے لگے عارو رشید ایک بات کو بتا تیرا رب کون ہے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے جلدی جلدی بولنا میرا رب کون ہے تو میرا کون ہے تو آپ فرمانے لگے کہ حضور رشید ایک بات تو بتا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ حضور رشید کو دیتا جائے اور بہلون دانا کو بھولی جائے یہ ہو سکتا ہے کہنے لگا نہیں تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں یہ عارض و کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو جاؤ میرا رب کچھے نہ پڑو مسلمانوں کمزور باتیں نہ کرو دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو نہ کبھی حرام لکنے کی طرف بڑو اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو کیوں للچائک ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو طاقتور زندگی گزارو طاقتور مضبوط آساب کے ساتھ جینا سیکھو کبھی کمزور نہ پڑے ہمیں زندگی میں یقین کامل اتمنان رب رسول کے وعدوں پر یقین ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے کہ پریشانی بڑھیں پریشانی جو مہنگے پریشانی اور نبی پاک کا گناہ پریشانیاں تو اس دن ختم ہوگئی تو جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑھاتا تو ختم ہوگئی پریشانیاں کدھر سے آگئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن نہیں لائے تو چھوڑ یار یہ تھوڑی سی زندگی ہے جہاں تو گزر جائے گی اور صحابہ اکرام بڑے مضبوط دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنے گئے ایک عورت حضور کی بارگام میں آئی ہے وہ مرگی کی مریضت عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط کمزور ہو جاتا ہے وہ خاتون کی آکے ارض گزاروں میں یار رسول اللہ مجھے مرگی ہے میرے لئے گواہتا ہے درجنوں اور بیسنوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا اس نے عرض کی محبوب لے بس دعا بے دخل بکھائے اللہ نے شفا دے گئے یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا یہاں سے تو جو گزر گیا ہے ان کے تو نام میں شفا ہے ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے ان کے تو تذکرہ نور میں شفا ہے یار رسول اللہ دعا کر دے حضور ہمیشہ دعا کر دے لیکن آج ایک سبق پڑھایا ہو حضور فرمانے لے گئے اگر تُو کہے میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہے اللہ شفا دے اور اگر تُو کرے سبق اتا دیکھو مل کرے بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی جنا رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا ہوئی کرنا چاہے بے حوصلہ ہو ایک ساتھ بھی دفعہ میرے پاس آئے کرنے لگے وہ بڑے بھی جو مکیروں کے پاس ہی جاؤں مسئلہ حال میں یہ تک نہیں ہے کوئی دیس کی اللہ کو منزل نہیں کرنے سب دعا کریں گے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے ابھی مالک کی حکمت کا تقاضی نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ آگے لہٰذا آپ کو اس معاملے میں زیدہ نہیں کرنی چاہیے جب اور اب چاہے جس وقت چاہے اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضی غالب آئے گا تو بے حکمت کے مطابق کام ہوگا تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیں فرمائے اگر تو سبر کرے نہ گویا ملگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے حضور فرمانے لے کہ پھر میں دعا کروں گا اللہ جلدہ دعا کروں گا ویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو یا تو شفاہ لے لو یا جلدہ تانو میں سے پھین سا پوچھنے کا کہ گوڑے کی ضروری شفاہ کے جلدہ ٹیر سارے بندے ہیں کہنے سائی ہے گوڑے دا بزبر ہونا کمزوری ہے کہ زوف ہے اس سے بچیں اس سے بچیں طاقتور قسم کے نظریات ہیں تکلیفیں آئی جاتی ہیں زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے قسم کے حضور نے فرمایا کہ حضرت تحت مشیفہ اور اگر کوئی کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جلدہ دعا کرے گا تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لئے ایک منٹ بھی نہیں لگایا پکے نظریات کے لوگ فوراں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جلدہ دعا کریں کیا معنی ہے بات حضور میں کرلوں گی مرگی کے ساتھ دیا تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا آپ دعا فرمائیں اللہ جلدہ دے حضور نے دعا کر اللہ اسے جلدہ دعا کر صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے عورتوں حیاء مانے محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی بھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا ہے صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑی امہ حیات رہی باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا اس بوڑی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی کچھے نہ پڑے میرے عزیز ذہنی طور پر آپ دیکھن کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے میں کہہ کالی گھٹی کٹ جائے تو پھر کیوں میں اور پیر داگے والے اللہ خیر کریں صبح نو بجے تو ڈیگر تک بیزوں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن حدیث پڑھانا ہے آپ تو بیز داگہ کر رہے ہیں کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے ہیں جنہیں مرنے آندھا کام کرنا انہوں دن نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہوگی وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بانی کر باہر نکل جدو جائد کار جادو کدر سے آگیا جادو اتنے ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آگیا کوئی کام کریں کوئی ہمت کریں جدو جائد کریں کمزور زوف اتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے درو یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا کس کس کے بارے میں برا سوٹے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کر رہے درو اللہ سے کلمان کبھی زوف اتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتا ہے ادھر دے گئے میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسک میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رسلے میں روک لی ہے جلدی بتاؤ ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں کوئی خدا کا خوف کرو کس طرح کی ماتیں کرتے ہیں مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سامانے زہرب و زرب یا رسول اللہ کرنا کیا ہے فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح عطا کر دے تم نکلو میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم پرس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمک طاقتے ہونے کہ باوجود بھی لوگ ٹگڑا بیان کی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے جوشتی نہیں میدانوں میں ایٹمی بمس نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہے وہ یورپ جو کت اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے ہیں جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے فلسطین کے حسبتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے حساب صرف نماد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ فرمایا کہا میں بھوکا تھا تو نے کانا کیوں نکلایا میں پیاسا تھا تو نے یہ صحیح مسلم کی عدیم مجھے کپڑوں کی ضرورت دلائیا کیوں نہیں بندہ ارز کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے رب فرمایا کہا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسبتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفر جواب میں جرم دوگے تم خدا کے ساتھ تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھرو کچھ کبھی کبھی ڈٹ باٹ ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو کبھی یہ بھی تو خیال کرو کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنے مضبوط آساب کے ساتھ اپنی فکری بلدیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آساب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گزارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا کوئی شخص تمہارا برا چاہتے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ کمزور پڑنا چھوڑ دیں طاقتور وقت گزاریں میں نے باتیں حطان علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے باتوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر خدا لین ہو جائے مسلم امام احمد بن مربع موڑی سخت علید ہو یہاں تو لوگوں کوئی بخار پورا چڑتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جائے پتہ نہیں میرے اتنی بڑھنے اوہ بھئی چھوڑ کیا ہو جائے میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا بڑے بڑے چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دونزلوں کو بھی کرنا اس کا مانا ہی کوئی نہیں پہلے کبرستان کبھی جاتے تھے نا تو کبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام تھا اب بجرسہ پہلے میں کبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جمعہ لکھا کبر کی تختی پچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا سب کے بغیر چلتا کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا حضرت مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ ہوئی ترین علیم ہو گئے اور علالت اپنی زیادہ ہوگی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا کیونکہ سب مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیکھ ایک صحابی کی مارداری کو گئے یا کہتی حضورہ آپ تو بڑے علیم ہو گئے اللہ تعالی وہ پریشان ہو گئے تھے صحت کی دعائیں کرنے لگے عمر کی دعائیں کرنے لگے تو مولا علی مسکرہ پڑے شدید بیمار مسکرائے فرمانے لگے دکھر نہ کر مجھے کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو نیکھ جناب سے ایک اتنی علیم ہے فرمائے تمہیں کہا ہے نا کچھ نہیں ہو اس بیماری سے کچھ نہیں ہو کہ کیوں فرمانے لگے نبی پاپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بیماری داڑی خون سے رنگی میں پھر تم دنیا سے جاؤں گے فرمائے مجھے سمجھ آدھے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا شہادت سے جاؤں گا کیوں کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضور نے فرمایا ہے لہٰذا یہ بیماری میرا کچھ بگار سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہوگئے ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آ جاتی ہیں کون نہیں بیمار آگے میں نے بھی چار گولیاں گئی ہیں سویرے اٹھتے گئے تھوڑی دیر کہ میں پھر کھاؤ کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کچھ لوگوں کو لگی ہوئی کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے اب یہ لے کے بیٹھ دیں اس کو دماغ پر سوار کریں بیمار پریشان اور بوڑا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بوڑا غریب نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے جیئے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط دو کر گزارے اپنے رب کی معرفت رکھیں رسول پاک علیہ السلام دائیہ اللہ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بار سلیٹ میں لگاؤں موت کا خوف بھی نہیں تاریخ تو کوئی اور ہے جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو مندہ فاسق و فاجر نہ ہو اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو ورنہ یہ جو قبر ہے نا قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر نہیں یہ باغ باغ بہتا بہتا تگڑا بندہ ہو تو باغ میں دار باغ ہے اور معمولی باغ نہیں حضور نے فرما جنت کے باغ میں سے باغ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل جنت کے باغ میں سے اور اتنا سوڑا باغ ہے جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نظر آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی رات ہے انہوں سے ملاقات کی رات یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات خوف کھانے والا وقت موت کا خوف بھی کمزور نہیں پڑے یہ جو بہت زیادہ سہنے سہنے سے لوگ نظر آتے ہیں حالات کے سہنے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جات ایک جیسے نہیں رہے نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزارے کبھی کمزور نہ پڑے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کے کمزور ہیں کیونکہ بعد میں میں نے ساری عرص کی آپ کو یاد رہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم تو نہیں زیادہ پریشانی ہیں کہ انشاءاللہ ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں بات ہرے نہیں ہا نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اطمی نانے لے کے بنانے کا مسئلہ بتانا ہے نا آپ جو لوگ خود سے ارینج کریں عورت کی آواز بھی عورت عورت انہیں آواز میں نات پڑے جو عورتوں کے اندر میں وہاں سے باہر اتنی سی بات سمجھ آہ نہیں آپ کو بات اس کے اندر میں اور باقی میں آپ حضرات سے کروں گا یہ ہماری ذمہ دار میں ہم اپنے بات کے اندر کو بات دار ہماری ذمہ دار اس طرح اور